اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علم کے ٹائٹل کی منیمم کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ اچھا سوال کی آپ نے یہ علماء ورسود انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں تو ظاہر ہے کہ وراد وراثت علم ہے وہ آپ جانتے ہیں علم نبوت کہ نبی کریم صلی اللہ علم کو یا انبیاء کو جو علم ملا ہے اس علم میں سے اہل علم کو حصہ ملتا ہے علم کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جو ہے مملوک کا مالک کو پہچان لینا مرضو کا مالک کو پہچان لینا یہ علم ہے یعنی اگر آپ اپنے مالک اور خالق کو پہچان لیتے ہیں یہ معرفت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے آپ اللہ کو پہچانتے ہیں کہ جو آپ کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے اور اسی بنیاد پر آپ کہتے ہیں تو گوئے کہ آپ اپنے مالک اور خالق کو پہچان رہے ہیں تو یہ پہچان کا جو علم ہے یہ وہ علم نبوت ہے اللہ کی پہچان کا یہ ہے اس کو علم نبوت کہتے ہیں اب اس کے اپنے اپنے درجے ہیں ایک متباہر عالم ہے کہ جو قرآن سنت کا متباہر عالم ہے اس کے باری کبینیوں تک پہنچا ہوا ہے تو اپنے وقت کا علامہ ابن حجر اسخلانی بن گیا امام عظم ابو نیفہ بن گیا ہے تو ایک درجہ ہے اور ایک درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جو بقدر زورت جتنا علم چاہیے زندگی گزارنے کے لئے حلال آرام کا اتنا علم اس نے حاصل کر لیا جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ طالب علم فریضتن علا کلی مسلم یعنی ہر مسلمان پر جو ہے اتنا علم حاصل کرنا فرض عائن ہے کہ جسے حلال حرام کا پتہ چل سکے تو فرض عائن اسی طرح جیسے کہ نماز فرض عائن ہے لہٰذا اتنا علم حاصل کرنا جسے حلال حرام کا پتہ چلے تو بس وہ ادنا درجہ ہے یعنی اس کی مثال ابھی بہشتی زیوری کتاب ہے جو حضرت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالی مرتب کیا ہے بہشتی زیور میں جتنا علم جمع کیا گیا ہے یہ وہ بقدر ضرورت علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض عائن ہے بس یہ علم اگر آپ نے حاصل کر لیا یعنی بہشتی زیور سمجھ کر آپ نے پڑھ لیا تو وہ بنیادی علم آپ کو حاصل ہو گیا اب علم کے بعد اس کے اوپر عمل اب عمل کے رتیے میں آپ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم متین ہوگا اور وہ وراث دنبوت کا حصہ آپ کو ملے گا تو ادنا درجہ اتنا ہی ہے کہ جتنا جو ہے میں نے بتایا بقدر ضرورت حلال حرام کا علم اور اس کی مثال میں نے دے دی جیسے بہشتی زیور میں جتنا علم مرتب کیا گیا ہے یہ وہ بقدر ضرورت علم ہے اتنا آپ نے حاصل کر لیا تو آپ علماء کی فیرست میں آ جائیں گے بہت شکریہ حضرت حضرت یہ تو آپ نے بہت آسان کر کے بتا دیا ہے یہ تو بہت آسانی سے لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں بہت بڑی یہ سعادت مل جائے گی بہت شکریہ حضرت